بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رضا ربی فی رضا الوالد و سخت الربی فی سخت الوالد یہاں پر والد صاحب کے درجے کے بارے میں ایک بات بہن کی گئی کہ اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی والد کی نرازگی میں اب یہاں پر میں زمین کچھ باتیں ارز کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت راضی ہوں گے جب آپ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت راضی ہوں گے جب آپ ایمان والے ضرور ہوں گے نمبر ایک بات ایمان ہوگا آپ کے پاس اور آپ عمالِ صالحہ بھی کر رہے ہوں گے اور حقوق العباد کو بھی ادا کر رہے ہوں گے لیکن حقوق العباد میں دیکھئے ایک ہوتا ہے کہ ایمان قبول کر لیا نماز پڑھ لی ساری چیزیں کر لی لیکن اگر آپ نے حقوق العباد میں سے سارے حقوق ادا کر لیے لیکن مواب کے حقوق ادا نہیں کیے تو آپ کی کامیابی کی گارنٹی کوئی نہیں یہاں یہ فرمایا گیا کہ حقوق العباد میں آپ یہ نہ سمجھے کہ حقوق العباد سارے ادا کر لیے اور والدین کی حق آپ نے ادا نہیں کیے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے یہاں یہ فرمایا گیا کہ والد صاحب کا بھی ایک بڑا حق ہے اور والد اب آپ کہیں یہاں پر کس کیا ایسا صرف والد کیلئے حکم ہے بلکہ یہاں پر والد کا ذکر کر دیا گیا والدہ کیلئے یہ حکم ہے اس لئے ان دونوں کو راضی کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے عامال بھی کرنے چاہیے ایک روایت میں آتا ہے جس نے اپنی والدین کو محبت سے دیکھا اس نے اگر ایک مرتبہ دیکھا تو اسے ایک حج مقبول مبرور کا ثواب ملے گا دس مرتبہ دیکھا دس بار سو بار یعنی نبی کیسے نے پوچھا کہ کسی نے سو بار دیکھا سو بار دیکھا جتنی مرتبہ دیکھا اتنی بار اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا تو دیکھئے دفرنسز کتنے یہ ہو زکتے ہیں لیکن ان دفرنسز کے باوجود آپ کے لئے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے والدین کا احترام کرنا لازمی ہے چاہے آپ ان سے اگری کرے نہ کریں چاہے آپ کے لئے چاہے آپ کو لگے کہ وہ بات الگ کر رہے ہیں اور یہ بات ملہد ان کی بات حق نہ ہو اللہ کے معاملے میں ان کی آپ کو یعنی کہ اگر وہ کہیں کہ بھئی تم نماز چھوڑ دو یا تم ایمان سے پھر جاؤ اس طرح کی بات کریں تو نہیں بات الگ ہو لیکن اگر وہ اس کی علاوہ آپ سے کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی بات ماننا لازمی ہے ایسا حکم وہ دے رہے ہیں جس سے اللہ کی خلاف عرضی ہانی ہے یعنی اللہ کا حکم کٹ رہا ہے اس سے تو آپ وہاں پر ان کی بات چھوڑ دیں گے لیکن ایسا اور کوئی حکم جس کے اندر اللہ کا حکم نہیں کٹ رہا ہے اور وہ آپ سے بات کہنے کرنے کو چاہے 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 وہ آپ پسند کرے نہ کرے چاہے آپ کا دل چاہے نہ چاہے تو آپ کو وہ بات ماننی پڑے گی کیونکہ بہت ضروری چیز ہے اور آج کے زمانے میں بہت سے لوگ اس بات سے غافل ہیں تو ادھر ربی فیرد الوالد کہ اللہ کی رنہ مندی ہے اس وقت جب آپ کے والد آپ سے راضی ہوں اور اللہ کی نرازگی ہے اس وقت جب آپ کے والد آپ سے نراز ہوں